موسیقی موسیقی سیسے میں تل کا تیل ہوتا ہے کیسٹر آئل اور یوکلپٹ سوائل , آلیف آل اور کوکونائٹ آل کیسٹر آئل ڈالوں گی اس کی کنسسٹنسی بہت زیادہ گاڑا رہتا ہے موزی ہوتے ہیں موزی ہوتے ہیں کیسٹر آئل کو کیسٹر کھ'? موزی ہوتے ہیں پھرکت سوائل پھرکت سوائل اپنی پھرکت سوائل کے بعدوں پھرکتہ سوائل کھڑ پھرکت سوائل تو پین سوچ گیس آف کر کے میں نے اس میں یوکلپٹس وائل ڈالا یوکلپٹس وائل کی سمیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ مایگرین کے لیے بہت اکثر دار ہوتا ہے یہ والا تیل تو یہ جو میں بنا رہی ہوں مایگرین کے لیے بہت اکثر دار ہے ہیر گروت کے لیے بہت اچھا ہے ہیر فال کے لیے بہت اچھا ہے والوں کے ٹیکشور کے لیے بہت اچھا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو چھنی سے چھنالیں جس سے یہ جو میتھی دانا ہے وہ الگ ہو جائے اور آئل الگ ہو جائے اور اس کو سٹور کر کر آپ رکھ سکتے ہیں کہیں بھی اور یہ اچھا لانگ ترم چلتا ہے میرا یہ آئل اچھا جالے گا ہفتے میں ایک بار میں یوز کر لیتی ہوں اسے ہم میں بتاؤں گی کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے تو یہ آئل میں نے لے لیا ہے اب میں والوں کو دو پارٹوں میں ڈیوائٹ کر کر جڑوں میں لگاؤں گی بیسیکلی آئل جڑوں میں ہی لگانا چاہیے اور اس میں کسی طریقے کا ویسا والا آئل نہیں ہے جو مارکٹ میں ملتے ہیں فریگننس والے لائک ڈاب اور آملہ جس میں فریگننس ملی رہتی کچھ بھی نہیں ہے یہ سارے ریال آئل ہیں اگر آپ یو ایس میں ہیں تو آپ کو پٹیل برزرز یا کوئی بھی انڈین سٹور پر کیسٹر آئل اور یہ سارے آئل مل جائیں گے آپ جا کر لے آئیں وہاں سے اور اس طریقے سے لگائیں کیسٹر آئل بالوں کے گروت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیسٹر آئل بہت زیادہ ہیلتھ بینفیٹ دیتا ہے اور ہر طریقے کے اس میں ہیلتھ بینفیشل رہتا ہے اور ہلکے ہاں سے میرا جو آئل ہے پورا تھنڈا ہوا نہیں تھا کن کنہ تھا تو میں لگا رہی ہوں ابھی نہیں تو نورملی میں اس کو ایسے ہی سپریے کر کر لگا لیتی ہوں کن کنہ نہیں کرتی ہوں اگر آپ جائیں تو مائیکرو ویو میں 30 سیکنڈ کر لیں اور پھر بعد میں اس کو لگائیں اب یہ پام میں لے لیا میں نے آئل اور نیچے پیچھے نیک مساج دے رہی ہوں تھوڑا بہت تکیا ہوتا ہے ہماری پوری باڈی کا سٹریس ہمارے کندوں پر رہتا ہے اور اگر ہم وہاں پر مساج کر رہے ہیں تو ہمیں بہت اچھا ریلیکس فیل ہوتا ہے پوری سٹریس گائب ہو جاتی ہے کوئی کر دے تو زیادہ اچھا ہے کوئی نہیں ہو تو اس طریقے سے آپ سیلف کر سکتے ہیں اور میں نیک مساج بھی کر رہی ہوں اور آگے بھی نیک مساج کروں گی اس طریقے سے اس میں ہر طریقے کا آئل ہے جو کہ اندر تک باڈی ایبزور کرتی ہو اور ان کے کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹیں نہیں ہیں کیونکہ یہ سارے نیچرل آئلز ہیں اور ابھی اس وقت میرا ہیڈک بھی ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آئل بناوں اور میں مساج کروں اور مجھے مائیگری میں بہت ہیل فول ہوتا ہے یہ آئل اور اپنے بالوں کے اینڈز میں بھی آپ آئل اچھے سے لگائیں کیونکہ ہمارے بال وہیں سے دو موہے ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں بچا ہوا آئل بھی میں پام میں لے کر اس طریقے کے باقی کے بالوں میں لگا رہی ہوں اور پہلے دیرے دیرے ساری جڑ میں لگایا آگے لگایا پیچھے لگایا ہیٹ کے اور ہیئرز میں اور اب دیکھیں اس طریقے سے میں اپنے بالوں میں لگا رہی ہوں اور اس سے باقی کا بچا ہوا آئل میں سر میں ڈال دی ہوں جس سے تھوڑا اچھا ریلیکس فیل ہوتا ہے اور ہلکے ہاتھوں سے جنٹری اب مساج کریں میں بیک پہ بتا رہی ہوں کہ میں کس طریقے سے مساج کر رہی ہوں اس طریقے سے یہ ویسے میں نیکس ڈے کرتی ہوں مہندی لگانے کے بعد اگر آپ سر نہیں دھونا چاہتے ہیں تو بھلکے پانی سے سر دھولیں پورا اور پھر آئل مساج کریں پھر نیکس ڈے آپ سر دھولیں بچوں کے ساتھ اتنا پوسیبل نہیں ہوتا تو میں اس دن سر دھولیتی ہوں جس دن پھر اس کے نیکس ٹائم جب سر دھولنا رہتا ہے تو میں اس میں اچھے سے ہیڈ مساج کرتی ہوں جس سے بالوں میں خون کا سنچار بڑھتا ہے والوں کی گروت بہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ آئل اگر آپ لگائیں گے تو آپ ٹرسٹ کریے صحیح میں آپ کا ایک مہینے کے اندر آپ اپنے بالوں میں اچھی گروت دیکھیں گے اس کے بعد بینا قوم کی ہیلپ سے اپنے فنگرز کی ہیلپ سے بالوں کو سلجھائیں اور آپ نے ہیڈ مساج کری ہے تو آپ گھبرائیں نہیں بال جھڑیں گی جس دن آپ آئل لگاتے ہیں اس دن بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں کیونکہ آپ مساج کرتے ہیں تو مساج ہم جتنا بھی جنٹلی کرلیں بال جھڑیں گے ہی تو میں اس طریقے سے اپنے فنگرز کی ہیلپ سے بالوں کو سلجھا رہی ہوں جس سے بال پورے اچھے سے سلجھ جائیں گے اور جھڑیں گے نہیں کنگا نہ یوز کریں کنگی یوز کریں گے آپ تو بال اور جھڑیں گے اور اگر آپ رات میں کر رہے ہیں ہیڈ مساج تو آپ نیکس ڈے واش کریں اپنا سر اور اگر آپ سیم ڈے کر رہے ہیں تو شام میں ایوننگ میں آپ واش کریں اس طریقے سے میرے سارے بال میں نے سلجھا لیا اس میں کچھ بھی گھاٹ وغیرہ نہیں ہے الجے بال نہیں ہے اور اس طریقے سے ٹائٹ سی اچھی سی جھوڑا بنا کے میں وہاں پر کلچہ لگا لوں گی اپنے بالوں میں اور اس طریقے سے میری جو ہیڈ مساج ہے ہیر مساج ہے وہ ہو گئی اب میں باقی کا بیک مساج پھر سے کروں گی کیونکہ بال ہڑ گئے ہیں وہاں سے تو میں نے سوچا کہ اچھے سے کروں اور یہ کانوں کی نیچے جو نہ سوتی ہے اس کو بھی دو فنگر کی ہیلپ سے تھم اور میڈل فنگر کی ہیلپ سے اس کو اچھے سے اسے بھی مساج کرنا ہے سو ڈائٹا آپ کے جو میگرین وغیرہ اس میں ہیلپ فل رہے کانوں کے پیچھے کرنا ہے اور کان مگر پین وین کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی اس کو بہت ریلیکس ملتا ہے ہیر مساج ایسی ہوتی یہاں پر جناس ہوتی ہے یہ ساری مساجز آپ کریں اور ہلکے ہاں سے کریں کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تیتیز بلکل بھی نہ کریں کبھی بھی تیج ہیڈ مساج ہیر مساج بیک مساج بلکل بھی رفلی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی رفلی کر رہا ہے تو اسے بلکل بھی نہیں کروانا چاہیے کیونکہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ مائگرین وغیرہ اور آپ کو جو پین ہو رہا اور زیادہ پین فل ہو جائے اس لئے ہر چیز جنٹلی کرنی چاہیے باڈی بہت زیادہ نازک ہوتی ہے اس کو اتنا رفلی نہیں کرنا چاہیے اور میں پیچھے بھی مساج کری تھی بیک مساج اور بچہ ہوا تیل تھوڑا سا ہاتھوں میں تھا تو کانوں بھی لگائیں اگر ڈرائنس وغیرہ ہو تو وہ بھی چلی جائی اس طریقے سے میری پوری مساج ہو گئی تینکس فور ووچنگ